دنیا کے سارے دروازے میرے آگے بند ہو چکے ہیں تیروں کے رفت میرے خلاف ہو چکے ہیں اللہ زمین پر کوئی سہارا نہیں ہے جو مجھے اس گھاٹی سے باہر نکال سکے اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے غیروں نے مو لگانا بند کر دیا ہے ہر دروازہ میرے خلاف بند کر دیا گیا ہے اور میرے پاس تیرے پاس آنے کے سوا اور کوئی حل نہیں سب گروہ کر رہے ہیں سب بڑھ رہے ہیں اس کے آنے سب کو بچے ہو رہے ہیں سب کو مال مل رہے ہیں سب کو نام مل رہے ہیں سب کو دام مل رہے ہیں یہ بیٹھ رہا ہے کہ کون ہے کون ہے جو بے قراروں کی گواہوں کو سنتا ہے جب کوئی نہیں ہے ان کی زندگی میں ان کی تکلیفوں کو دور گلنے کے یقین کیسے لے گیا ہے کہ کہ جس نے مجھے احساس دیا ہے کھڑے ہونے کا وہ ادھر مجھے ادھورہ کیسے چھوڑ سکتا ہے سب سے پاورفل فیلنگ ڈیسپریشن کے اندر جو آتی ہے نا جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا کچھ چل ہی نہیں رہا ہے سب گروہ کر رہے ہیں سب بڑھ رہے ہیں اس کے آنے سب کو بچے ہو رہے ہیں سب کو مال مل رہے ہیں سب کو نام مل رہے ہیں سب کو دام مل رہے ہیں یہ بیٹھا ہے اللہ کبھی بھی زیادہ نہیں کرتا انسان ہو ہی نہیں سکتا اللہ میرے ساتھ نہیں کرے گا یہ میرا وقت لے میں لیٹ کمر ہی سی کہ میرا وقت بھی آئے گا مجھے اتنا یقین ہے اس پر کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ ہونا ہی اس طرح تھا مجھے انڈ میں ہی ملنا تھا اللہ زیادہ نہیں کرے گا اللہ ظلیل نہیں ہو نہیں سکتا یعنی امید ہے یہاں پہ امید لفظ چھوٹا ہے ایک بھروسہ ہے ایک اعتماد ہے ایک دوستی ہے اس کے ساتھ ایک مان ہے اللہ کا یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں خود رہے تھا اور کہتا ہے حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم الوولا و نعم النصیب he knew it is worth it there is no other option except believing in اللہ سلام ہو ہی نہیں سکتا یہ اتنا اٹل ہوتا ہے آپ کے mind میں کہ کائنات اپنے فیصلے بدلتی ہے اس کو اللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا یہ negativity آ ہی نہیں سکتا یہ اس کو آئے گی صرف جو ڈاما ڈول ہو رہا ان مندوں کو نہیں آتی ان کو پتہ ہے ہونا ہی ہونا ہو کے رہ گئی میں ایک امید لگا کے بیٹھا ہوں اور اس طرح مرجوں بڑے کی ایک شان ہے کہ وہ اتنی کائنات کو روز صبح شام دیتا ہو ہر ذرے کو وہ عطا کر رہا ہوتا ہے اور ایک ذرہ اس کے پاس اپنی جھولی پھیلا کے آ کے کہے کہ میں تیرے سے فریاد کرتا ہوں میرے مالک دنیا کے سارے دروازے میرے آگے بند ہو چکے ہیں تیروں کے رخ میرے خلاف ہو چکے ہیں اللہ کمر میری چھلی ہے نیزوں کے ساتھ زمین پر کوئی سہارا نہیں ہے جو مجھے اس گھاٹی سے باہر نکال سکے اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے غیروں نے مو لگانا بند کر دیا ہے ہر دروازہ میرے خلاف بند کر دیا گیا ہے اور میرے پاس دھتکار چکی ہے مجھے میرا اپنا آپ دھتکار چکا ہے وسوسوں نے میرے دماغ کو اس ٹائم پر شدت کے ساتھ پکڑ کے رکھے میرا یقین شک میں ٹوٹ چکا ہے اللہ اور مجھے میری خواہشات نے برباد کرنا یا لیکن میں اس ایک احساس کے ساتھ آج تیرے پاس کہ کون ہے کون ہے جو بے قراروں کی دعاوں کو سنتا ہے جب کوئی نہیں ہے ان کی زندگی میں ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی میں تو اس آیت کے مد میں تیرے در پہ آیا ہوں کہ دنیا کا کائنات کا ہر در بند ہو چکا ہے میرے لئے اللہ آپ کو لگتا ہے اس بے بسی اور لاچاری کے اندر اللہ کا بندہ پاپی گناہگار کیوں نہ ہو اپنے رب کے پاس جائے اور اللہ اسے خالی حد بھی نہیں دیتا اگلے دن پھر وہ یہی لے کے آتا ہے اللہ فاضی طرح بدل گیا چھے مہینے سے بیٹھا ہوئے چھے سال سے بیٹھا ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اللہ دیکھنی نوز اللہ روز دیکھتا ہے اپنی پوری کائنات چلانے کے اندر کہ یہ ایک ذرہ میرے پاس آتا ہے روز اور میرا نام پکار کے مجھے کہتا ہے میری یہ فریاد پوری کر دے اللہ میں تیرے آسرے پہ بیٹھا ہوں کوئی میرے گھر کے باہر آ کے یہ کہہ دینا کہ تیرے آسرے پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اللہ کے نام پر مدد کریں مجھے شاید حیاء آگئے اور اللہ کا آدمی اس دنیا میں نیزوں کی تاب کے نیچے ہے معاشرے کی مار کے نیچے ہے ایک ایسی گمنامی ہے زندگی میں کوئی سایہ بھی ساتھ نہیں کھڑا ایسے درد میں نکلے ہوئے الفاظ دیا وہ اللہ تک نہیں مہنچا اور اللہ اس کو ایسے ہی نورملائز کر کے سائیڈ میں کر دیا آرون تکس